موسیقی دوستو اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ ہم لوگ کس طرح سے اڈوبی کے سوفوئرز جیسے کہ اڈوبی ایلسٹریٹر فوٹو شاپ یا اڈوبی انڈیزائن ان کو کس طرح سے ہم انسٹال اور ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم بعد میں ان سوفوئرز کو یوز کر سکیں اور لرن کر سکیں تو چلیں چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں انسٹالیشن اور ایکٹیویشن کا پروسیجر اڈوبی کے سوفوئرز کا اچھا یہ سب سے پہلے ہم یہ جو اڈوبی کی official website ہے adobe.com اس کے اوپر جائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اڈوبی کی original جو official website ہے وہ ہے اس پہ یہاں پہ ایک button بناوا ہے creativity and design ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کے اوپر click کرنا ہے اس پہ click کر کے یہ ایک نئی window آپ دیکھ سکتے ہیں کہ open ہو جائے گی اس میں اگر یہاں پہ right bottom میں ہم دیکھیں تو view all products کے نام سے ایک button بناوا ہے ہم اس کے اوپر click کریں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کون کون سی products جو ہیں وہ adobe کی یہاں پہ available ہیں اچھا جی یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو creative cloud ہے اس کو ہم نے download کرنا ہے ہم یہ download کا جو button آ رہا ہے creative cloud کے box کے اندر اس کو ہم click کریں گے اور اس سے اب ہونے کیا وعلہ ہے کہ جو creative cloud ہے سب سے پہلے وہ ہمارے system کے اندر download ہوگا اور install ہوگا جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ میرے system میں جو ہے download ہونے لگ گیا ہے اور میں اگر یہ show in folder کروں تو یہاں پہ یہ جو اس کا setup ہے یہ download ہو گیا ہے جیسے میں اس پہ double click کروں گا اس کی installation جو ہے وہ start ہو جائے گی اچھا میں نے یہاں پہ اس وقت فل حال میں اس کو quit کر رہا ہوں اور یہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ basically میں نے یہاں پہ اس وقت اس کو پہلے سے install کر کے رکھا ہوا ہے download کر کے رکھا ہوا ہے جب آپ Adobe creative cloud کو download اور install کر لیں گے تو اس کے بعد جب آپ اس کو open کریں گے تو کچھ اس قسم کا interface آپ کے سامنے آئے گا creative cloud کا اب اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ یہ ایک option available ہے get an adobe id اس پہ click کرنا ہے اور اس پہ click کر کے ایک form آپ کے سامنے open ہوگا اس کے اندر آپ نے جو required information ہے جیسے کہ first name, last name, email address, password وغیرہ یہ آپ نے ساری چیزیں جو ہیں یہ یہاں پہ provide کرنی ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ نے sign up کے button پہ click کرنا ہے جیسے اب sign up کے button پہ click کریں گے یہ ساری information provide کرنے کے بعد تو کیا ہوگا کہ آپ کا adobe creative cloud کے اوپر جو account ہے وہ بن جائے گا اچھا again میں نے کیونکہ یہاں پہ اس پہ پہلے سے sign up کر کے رکھا ہوا ہے اور میرا account یہاں پہ adobe creative cloud پہ پہلے سے بنا ہوا ہے تو لہٰذا میں اس وقت sign up نہیں کر رہا بلکہ میں اس سے sign in کرنے لگا ہوں جیسے دوستو آپ لوگ sign up کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد یہ sign in والی stage آ جائے گی آپ یہاں پہ دیکھ لیں یہ میرا email id لکھا ہوا آ رہا ہے یہاں پہ میں اس کا password جو ہے وہ دوں گا اور اب میں sign in پہ click کر دوں گا تو اب یہ جو adobe creative cloud ہے میرا یہ sign in ہونے والا ہے اور اسی کی مدد سے میں کیا کروں گا کہ میں trial version جو ہے وہ اپنے software's کا جو ہے وہ download اور install کروں گا تاکہ اس کے بعد پھر میں further carry on کر سکوں اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہاں پہ جو adobe creative cloud ہے یہ sign in ہو چکا ہے اور یہ ہماری options ہیں ہماری جو applications available ہیں adobe کی different applications یہ یہاں پہ available ہیں اچھا یہاں پہ دیکھیں illustrator جو ہے یہ پہلے سے میں نے install کر کے رکھا ہوا ہے photoshop جو ہے یہ دیکھیں اس کے آگے لکھا ہوا ہے try تو آپ نے بالکل یہاں پہ آکے آپ نے try کے اوپر click کرنا ہے اور جیسے ہی آپ try کے اوپر click کریں گے تو یہ جو آپ کا software ہے یہ install ہونا شروع ہو جائے گا اچھا ابھی فیل حال میں نے کیونکہ illustrator جو ہے اس کو پہلے سے اس کا trial version جو ہے وہ install کر کے رکھا ہوا ہے تو میں اس وقت کیا کر رہا ہوں کہ میں اس photoshop کی یہ جو میں نے trial version کیلئے installation سٹارٹ کی تھی اس کو میں یہاں پہ quit کرتا ہوں یہ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں پہ generate کی تھی اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہ illustrator کا جو start trial ہے اس کے اوپر میں click کرتا ہوں اور یہ دیکھیں میرا جو illustrator ہے وہ open ہونے والا یہ جو illustrator کا میرا trial version ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے سامنے open ہو رہا ہے اچھا شروع میں دوستو آپ کو definitely Adobe Creative Cloud سے trial version ہی install کرنا پڑے گا جو کہ seven days تک آپ کا جو ہے وہ working کرے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں میری جو Adobe ID ہے اس کے بارے میں میرے سے ہی کچھ information update کرنے کے لئے کہہ رہا ہے جیسے ہی میں یہ information update کروں گا تو میرا جو trial version ہے illustrator کا وہ open تو already ہو چکا ہو ہے start ہو چکا ہو ہے وہ میرے سامنے جو ہے وہ on ہو جائے گا اور میں اس کے اوپر کام کر سکتا ہوں اچھا یہاں تک تو ہم نے کر لیا کہ ہم نے creative cloud کا ID بنا لیا اس کے بعد ہم نے trial version کسی بھی software کا جو ہے وہ اپنے system کے اندر download کر لیا اور install کر لیا اب اس کے بعد ایک step اور رہتا ہے جو کہ بہت important ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں دوستو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ trial version ہے اور یہ seven days تک چلے گا اس کے بعد یہ expire ہو جائے گا تو آپ کو eventually یہ جو software پرچیز ہی کرنے ہوں گے اور یہ پرچیز کرنے کے لیے یہ میں نے آپ کے پاس ایک link open کر دیا ہے Adobe Partner Connection portal کا کیا کہ آپ اس link کو جو ہے وہ note کر لیں اور آپ نے آخری step یہی کرنا ہے کہ آپ نے اس link کو open کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آکے آپ نے اپنی country کی information جو ہے وہ دینی ہے جیسے میں پاکستان جو ہے یہاں پہ اب ہوگا کیا کہ پاکستان کے اندر جو official distributors ہیں Adobe company کے جن کے پاس authority ہے کہ ان سے ہم پرچیز کر سکتے ہیں Adobe کے جو software ہیں ان کی یہ list ایک ہمارے سامنے آگئی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ پاکستان کے distributors ہیں Adobe کے ان میں سے کسی سے بھی آپ کونٹیک کر سکتے ہیں اور کونٹیک کر کے آپ ان softwares کو پرچیز بھی کر سکتے ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو اس lesson میں یہ بتایا کہ ہم لوگ کس طرح سے Adobe کے software وغیرہ جو ہے وہ download اور install کر سکتے ہیں اور trial versions definitely آپ کو پہلے use کرنے پڑیں گے لیکن اس کے بعد پھر میں نے آپ کو جو official distributors ہیں پاکستان میں Adobe کے ان کا link بھی شیئر کر دی ہے آپ ان سے بعد میں ان software کو purchase بھی کر سکتے ہیں اچھا میں آپ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس